اسلام علیکم ناظرین میں ناظر راجہ اور ہمارا چینل ہے خبرے ٹی وی ڈاٹ کام ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دائیں بائیں ہم دیکھیں تو بہت سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں ایک پی ای ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے ایک ہومیوپیتھین ڈاکٹر ہوتا ہے ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتا ہے اور پھر ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے بھی آگے کئی شاخیں ہوتی ہیں کوئی سرجن ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے اسی طرح انجینئر انجینئرنگ کا جو شعب ہے اس کے بھی جو انجینئرز ہوتے ہیں ان کے کئی جو ہے جوہتیں ہوتی ہیں اس کے کئی شاخیں ہوتی ہیں لیکن ہم سب کو انجینئر کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے سید علی حسن صاحب جو صدر ہے ینگ انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ اسوسییشن کے اسلام علیکم والیکم جی علی کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا علی مجھے یہ بتائیں انجینئر ہوتا کیا پہلے یہ بتائیں بیسیکلی انجینئر پرسن جو کہ کسی چیز کو ڈیزائن کرتا ہے مینز یہ کہ اگر سیول انجینئرنگ میں اگر کوئی بلڈنگ ڈیزائن کرتا ہے تو اس کو سیول انجینئر بولا جاتا ہے اور اگر اس کو کوئی امپلیمنٹیشن کی طرف یعنی بناتا ہے تو اس کو انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ بولا جاتا ہے جو کہ ایک ورڈ وائز سیناریو اچھا ایک الیکٹرونکس انجینئر بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے الیکٹرونکس انجینئر بیسیکلی جتنے بھی الیکٹرونکس کی جو ڈیوائسیز ہیں جیسا کہ آپ کا کیمرہ ہے مختلف چیزیں ہیں ان کے اوپر جو کام کرتا ہے ان کو ڈیزائن کرتا ہے ان کو بناتا ہے اس کو الیکٹرونکس انجینئر بولا جاتا ہے اچھا اس میں کوئی آئی ٹی وہ اور یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کا بھی کوئی عمل دخل ہے یہ بھی کوئی انجینئر ہوتا ہے کیونکہ ہم نے سنایا کہ آج کال اس کی بڑی مانگ ہے جی انفارمیشن ٹکنالوجی مینز یہ کہ کمپیوٹر سافر وغیرہ میں جو انجینئر ہوتے ہیں ان کو آئی ٹی میں انجینئر بولا جاتا ہے وہ انفارمیشن ٹکنالوجی پہ کام کرتے ہیں یعنی کہ سافر وغیرہ بنانے کے لئے اچھا اچھا علی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ انجینئر بہت سارے ہوتے ہیں کچھ سیول انجینئر ہوتا ہے وہ کوئی ہوتا ہے تو اس میں آپ کون سے والے انجینئر ہیں بیسیکلی وی آر انجینئرنگ ٹکنالوجیسٹ ہم لوگ فیلڈ میں پریکٹیکل کسی چیز کو ایکزیکیوٹ کرنا کسی چیز کو تخیل سے ایکچول شیپ میں لے کے آنا جو کام کرتا ہے شخص فیلڈ میں کھڑا ہو کے اپنے سکلز کی مدد سے ہم وہ ہیں اور اس کو بولا جاتا ہے انجینئرنگ ٹکنالوجیسٹ اچھا ٹکنالوجیسٹ ہیں آپ ٹکنالوجیسٹ کہ آپ کوئی مجھے دو تین اپنے کام بتائیں تاکہ میں اور زیادہ اور میرے ناظرین اور زیادہ سمجھ جائیں سمپل اگزمپل کے مطابق اگر یہ بلڈنگ ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس کا سب سے پہلے ڈیزائن تیار ہوا یعنی اس کے رومز کا سائز وغیرہ اس کو آرکیٹیکٹ نے تیار کیا اس کے بعد اس کے چھت میں یعنی اس کے بیمز ہیں کالنمز ہیں ان میں کتنا سٹیل ڈالنا ہے کتنا وہ لوڈ برداشت کرے گی اس کو ڈیزائن کیا انجینئر نے اور اس کے بعد میرے جیسے کسی شخص نے فیلڈ میں ادھر آ کے اس کو پہلے لی آؤٹ کیا یعنی زمین پہ ڈراغ کیا اور اس کو بنایا اس شخص کو بولا جاتا ہے انجینئرنگ ٹیکنالوجیسٹ اور اس کے آگے جو ایک شخص کام کرتا ہے جو فیلڈ میں انسرومنٹس کے ساتھ ڈریکٹ کام کرتا ہے اس کو ٹیکنیشن بولا جاتا ہے یہ بیسیکلی تین سے چار لوگ ہوتے ہیں اوکے اچھا ایک آپ کی نیشنل لیول پہ ایک اگنیزیشن بھی ہے جس کو انجینئرنگ کاؤنسل کہتے ہیں آپ اس کے میمبر بھی ہوتے ہیں بیسیکلی سر انجینئرنگ کاؤنسل پاکستان میں سارے لوگ اسی کو جانتے ہیں ہوتا ایسے ہے کہ انجینئرنگ چونکہ یہ سارا ایک ہی پروفیشن ہے جس کو انجینئرنگ بولا جاتا ہے اب اس کے آگے میں نے ونگز آپ کو بتایا انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ بغیرہ اب انجینئرنگ کاؤنسل پاکستان میں موجود ہے لیکن بدقسمتی سے وہ صرف ایک جو ونگ ہے اس کو ریجسٹر کرتی ہے یعنی جو انجینئر دیزائنر کرتا ہے دیزائن کرتا ہے جو ایگزیکیشن کرتا ہے اس کے لیے سپریڈ کاؤنسل بنائی گی ہے نیشنل ٹیکنالوجی کاؤنسل ہاں جی ہم اس سے ریجسٹر ہیں اچھا اس میں ریجسٹریشن کرانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے یا اس آدھارے کی کیا آتھارٹی ہوتی ہے اور کن کن چیزوں کا ریجسٹر کرتے ہوئے خیال رکھا جاتا ہے جو کاؤنسل ہوتی ہے اس نے دو سے تین چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں سب سے پہلے تو جو ایجوکیشن ہے اس کے کوالٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے یعنی جس انسیٹیوٹ میں کروائی جا رہی ہے اس کی کوالٹی کو انشور کیا جائے سیکنڈ ٹھنگ یہ کہ جو اس کا ریجسٹرڈ میمبر ہے جیسے کہ میں ہوں تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس کے لیے جابز کریئیٹ کی جائیں اس کے لیے بزنس کے اپرشنٹیز پیدا کی جائیں اور اس کے رائٹس کو سیو کیا جائے یہ ایک کام ہوتا ہے کسی بھی کاؤنسل کا تو یہ وہ بیسیکلی کر رہی ہے جی اپنی جگہ اچھا علی یہ بتائیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین بھی یہ ضرور جاننا چاہیں گے اور کئی ہمارے جو نئی نسل کے لوگ ہیں جو ابھی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں اور انجینئر بننا چاہ رہے ہیں عموما ہم دو تین ہی پروفائشنل سنتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گا میں انجینئر بنوں گا میں فوج میں جاؤں گا میں یہ کروں گا تو بارے ایسے کون کون سے پاکستان میں نامی گرامی ادارے ہیں جو انجینئرنگ کی بہت عالی تعلیم دے رہے ہیں بیسیکلی سر آپ نے حدیث مبارکہ میں بھی سنا کہ الکاسب و حبیب اللہ یعنی جو شخص ہاتھ سے جس کے پاس سکل ہے وہ اس کی ویلیو زیادہ ہے انٹرنیشنل سنیریو میں بھی ابھی یونائٹڈ نیشن کا جو سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز ہیں اس میں بھی ٹیکنیکل ایڈوکیشن یعنی سکل فول ایڈوکیشن پر توجہ دی جاری ہے ہمارے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب بھی ٹیکنیکل یعنی جس بات کا میں نے آپ کو بتایا انجینئرنگ ٹیکنالوجس کا اس کی یونیورسٹیز بنا رہے ہیں ابھی انہوں نے چھے یونیورسٹیز جو ہیں وہ بنا دی ہیں پاکستان میں تاکہ جو شخص پڑے اس کے پاس جس تھیوری کی ایڈوکیشن نہ ہو بلکہ وہ ایک بلو کالر شخص ہو وہ فیلڈ میں اپنا کام کر سکے روزگار خود بھی بنائے اور دوسروں کے لیے پیدا کر سکے تو اس لیے ایسی ایڈوکیشن لینی چاہیے جو کہ سکل فول ہو آپ کو اگر جاب نہ بھی ملے تو آپ اپنا کاروبار کر کے اپنا بزنس کر کے آپ اپنا پیٹ پال سکیں اور اپنے معاشرے کو سرو کر سکیں صحیح آپ نے یہ صحیح فرمایا سعید علی حسن صاحب کے سکل یعنی کہ ہنر آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کبھی بوکے نہیں مرتے اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کو کوئی مشکل آئے اور آپ بوک کا شکار ہو یا کسی مسئلے کا شکار ہو اچھا ایک ڈپلوما بھی ہوتا ہے جیسے ایک ڈاکٹر کے ساتھ ایک کمپولڈر کام کرتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی ڈاکٹر ہو جاتا ہے جتنا ڈاکٹر ہوتا ہے بلکہ اس کو کئی چیزوں کا زیادہ پتا ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپلوما اولڈر جو ہیں وہ بھی سکل فول ہوتے ہیں اور ان کے آدمے بھی ہون رہتا ہے اور ان کو بھی کام دیا جا سکتا ہے جی بالکل وہ ایک مین کمپولنٹ ہوتے ہیں اس پوری فیلڈ کا چونکہ جو کہ انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ ہے یا انجینئر ہے وہ لیبر کے ساتھ یا مشینری کے ساتھ ڈاکٹ انوال نہیں ہوتا بلکہ ان کا جو سیکنڈری ایک پارٹ ہے وہ ہے ڈپلوما انجینئر جس کو اسوسیئٹ انجینئر بھی بولا جاتا ہے جو کہ میٹر کے بعد تین سالہ ایک ڈپلوما ہوتا ہے یعنی انٹرمیڈیٹ کے ایجوکیشن ہے وہ لیتا ہے تو وہ بہت امپارٹنٹ ہے چونکہ سائٹ پہ کھڑے ہوکے کام اس نے کروانا ہوتا ہے لیبر کو ڈیل کرنا مین پاور کو کنٹرول کرنا مشینری کو دیکھنا ساری چیزوں کو چلانا ریپورٹ رائٹنگ کرنا یہ وہ ایک اسوسیئٹ انجینئر یعنی ڈپلوما انجینئر کرتا ہے جب وہ اس سے آگے ایجوکیشن لیتا ہے تو پھر وہ انجینئرنگ ٹیکنالوجس بنتا ہے یا انجینئر بنتا ہے تو اس کی بھی بہت زیادہ پرائم امپارٹنس ہے باقی کنٹریز میں بھی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو پریکٹیکل کام کرتے ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو یہاں پہ بھی دی جانی چاہیے اچھا علیہ حسن یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کیوں محسوس ہوا یہ کیوں ضرورت اس کی پڑی کہ آپ کو ایک جنگ انجینئرنگ ٹیکنالوجس ایسوسیشن بنانا پڑی اس کی کیا مقاصد ہے یہ سب سے امپارٹنڈ یہ سر کوسچن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل سنیریو کے مطابق جتنے بھی ڈیویلپ کنٹریز ہیں اس میں یہ چار لوگ کام کر رہے ہیں انجینئرنگ سائنٹسٹ انجینئر انجینئرنگ ٹیکنالوجس اینڈ ٹیکنیشن تو بیسیکلی پاکستان میں مسئلہ یہ ہوا کہ جیسے باقی تمام ایجوکیشنل ایشوز کے اوپر جو آج تک توجہ نہیں دی جا سکی اسی طرح یہاں پہ بھی صرف اور صرف ایک جو پارٹ تھا انجینئر یعنی جو ڈیزائنر تھا بیسیکلی اسی ایجوکیشن پہ توجہ دی گئی آج آکے دو ہزار اکیس میں ہماری اب ٹیکنیکل یونیورسٹریز بن رہی ہیں اور انجینئرنگ ٹیکنالوجس وہاں سے پیدا کیا جا رہے ہیں اب ایک چیز بہت زیادہ ہو گئی اور ایک چیز کم ہو گئی یعنی انجینئرنگ ٹیکنالوجس جنہوں نے فیلڈ میں کام کرنا تھا وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور جو ڈیزائنر ہیں وائٹ کالر لوگ ہیں جنہوں نے آفس میں بیٹھ کے کام کرنا تھا وہ بہت زیادہ ہو گئے اس وجہ سے انجینئرنگ ٹیکنالوجس کا کام بھی جو ہے وہ انجینئر کر رہے ہیں اس کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے جب وہ ایک دوسرے کی جگہ لے رہے ہیں تو اس وجہ سے مسائل بیدا ہو رہے ہیں پروجیکٹس بھی ہمارے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے گرتے ہیں اخراب ہوتے ہیں ڈیزائن فیل ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رائٹ مین ہے فاردہ رائٹ جا وہ نہیں کر رہا اب ہمیں تو چلیں گورمنٹ نے یا ہمارے پیرنٹس نے ہمیں اس طرف گائیڈ کیا ہم نے لے لیا ٹیکنیکل ایڈوکیشن یعنی انجینرنگ ٹیکنالوجس لیکن مسئلہ یہ ہے اس ملک میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے سے جو فیکشنز موجود ہیں یعنی جو مافیاز موجود ہیں وہ اب یہ جو انجینرنگ ٹیکنالوجسٹ ہے اس کو اس کا کام جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے اب ہمارے پاس ون یئر ایکسٹر کوالیفکیشن ہوتی ہے سیونٹین یئر ہم پڑھتے ہیں سات سال ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہوتی ہے فیفٹی سکس سبجیکٹس پڑھتے ہیں زیادہ فیلڈ کا نالج ہوتا ہے لیکن اس کے پاوجود آج تک گورنمنٹ نے یونیورسٹیاں بھی بنا دی ایڈوکیشن بھی شروع کروا دی دوسری ممالک کو کاپی کرتے ہوئے لیکن آج تک ہمارے لیے نہ کوئی انڈیکشن پالیسی ہے نہ سرویس رولز ہیں نہ اپنا بزنس کر سکتے ہیں مینز یہ کہ ڈگری کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہوا تو ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس اسوسییشن کو بنایا جس کا بیسیکلی مقصد جو ہے وہ ایک تو ٹکنالوجی ایڈوکیشن کو پاکستان میں عام کرنا ہے دوسری بات یہ کہ انجنرنگ ٹکنالوجیس کے جو مسائل ہیں ان کو درست کرنا ہے اچھا علی مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کے مقاصد تو سمجھ گیا لیکن آپ کو اس کا صدر کیوں بنایا گیا یا آپ اس کے صدر کیوں بنے آپ کے اندر کیا ایسا جوشت جذبہ ہے یا کیا ایسا منشور ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ بیڑا اٹھایا بیسیکلی یہ تو لوگ ہی جانتے ہوں گے کیوں مجھے آگے لے کے آئے مجھ سے سینئر بھی تھے باقی لوگ بھی تھے تو بہرحال جو چیز میں نے محسوس کیا وہ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نیت انما لا معلو بن نیات تو اس لیے میں نے خلوص نیت کے ساتھ کام کیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو مجھ سے بڑے تھے انہوں نے بھی مجھے تھب کی دی اور جو مجھ سے چھوٹے تھے انہوں نے مجھے فالو کیا اور سپورٹ کیا اسی وجہ سے آج الحمدللہ موردین فورٹین تھاؤزنڈ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ میمبرز ہیں اور وہ مل کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اوکے کدھیں فورٹی سیونڈ آپ نے بتایا ہے فورٹین تھاؤزن فورٹین تھاؤزنڈ اچھا ماشاءاللہ اچھا علی علی یہ بتائیں کہ عموما ہماری جو بلڈنگز بنتی ہیں آج کالا آپ کو بتایا ہے کسٹرکشن بڑی ہو رہی ہے اور اس پہ حکومت کا بڑا عاد ہے بلڈرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ٹکنالوجسٹ کی کمی کی وجہ سے یا اس کو سائیڈ لائن کرنے کی وجہ سے کیا کہ خامیاں رہ جاتی ہیں کوئی بڑی خامیاں دو تین مجھے بتائیں جی بیسیکلی ڈیزائن تو جو بنتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کا وہ ہوتا ہے ڈرائنگ کے اوپر ڈرائنگ بنانا آئی ہے تخیلات میں کسی چیز کو لیا کے آنا آئی ہے کوئی زیادہ ایمپورٹنٹ چیز نہیں ہے بیسیکلی اس کو ایمپلیمنٹ کرنا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ اور مشکل کام ہوتا ہے کہ فیلڈ میں کرنا کیسے آج کال آپ نے دیکھا ہوگا میگا سٹرکچرز بنتے ہیں کتنے ٹیپیکل ان کے ڈیزائنز ہوتے ہیں ان کو فیلڈ میں فارمورک سے کھڑا کیسے کرنا ہے بنانا کیسے ہے فاؤنڈیشن کیسے کرنی ہے ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے تو جب جس چیز کا کوئی سپیشلسٹ نہیں ہوتا اکثر نان ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ یا پھر جو تھیوری جسٹ پڑھتے ہیں جس کو تھیوری انجینئر ہم بھولتے ہیں اب وہ سمجھ گیا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ خامی کیا رہ جاتی ہے جو بڑی خطرناک ہو سکتے ہیں جب سر کام کرتے ہیں تو پراپرلی جب کسی چیز مثلا فاؤنڈیشن کی کھدائی ٹھیک نہیں ہوئی اگر کنکریٹ کی بعد یا سٹکچر کو بنانے کی بات کی جائے تو اس میں وارٹر سیمٹ ریشو یا کوالٹری چیزوں کی اچھی نہیں ہے اس وجہ سے سٹرینٹھ پوری نہیں ہوتی بیمز وغیرہ کے ڈیزائن میں سٹیل ٹھیک نہیں ڈالا جاتا فارمورک ٹھیک نہیں ہوتا جس سے پھر وہ چیزوں میں کریکس آتے ہیں اور وہ بعد میں سٹکچر جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں اچھا میں نے یہ محسوس کیا آپ مجھے میری تسیق کیجئے گا کہ ہم جو بھی ڈیزائن کرتے ہیں کسی امارت کے لیے جو آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو نقل تو کر رہتے ہیں کئی سے وہ دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹیڑا میڑا کر کے کوئی دائیں بائیں چیزیں کر کے اس کو بنا تو لیتے ہیں لیکن وہ شاید اس میں وہ خامیاں رہ جاتی ہیں یا وہ ہماری زمین کے قابل نہیں ہوتی یا وہ اس کو پوری طرح اس ڈیزائن کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس پہ عمل رامد نہیں کر سکتے کیا یہ ایسا ہوتا ہے جب آپ سائل انیلسیز یعنی جس زمین کے اوپر آپ نے سٹکچر بنانا ہے اگر آپ اس کا انیلسیز کیے بغیر کوئی سٹکچر وہاں پہ ڈیزائن کر دیں گے کسی کو کاپی پیسٹ کر دیں گے ہر زمین کی لوڈ اٹھانے کی وزن اٹھانے کی بیرنگ کپیسٹری ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو جب یہ چیزیں کی جائیں گی تو وہاں پہ جب وہ لوڈ زیادہ ایکسیسیو اماؤنٹ میں اس زمین کے اوپر ڈالا جائے گا تو پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی سٹکچر فیل ہو جائے گا زمین اتنا لوڈ برداشت نہیں کر پائے گی تو ایسے اکثر ہوتا ہے ہمارے ادھر فیلڈ میں اچھا علی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ ایک امارہ جب تعمیر کی جاتی ہے تو اس کی ساتھ ہی ایک ایج رکھتی جاتی ہے کہ اتنی ایج کے بعد یہ خطرناک ہو جائے گی اگر وہ نہیں بھی خطرناک ہوتی پھر بھی اس کو گرا دیا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں پارٹیشن سے پیلے کی ایسی امارتیں جو بالکل جھکی ہوئی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی ہوا کا تیز جو کا انہیں باہ کے لے جائے گا یا گرا دے گا تو آپ کیا سمتیں کہ اس حوالے سے جو عمالی پالیسی ہیں یا واقعی ایسی پالیسی بن سکتی ہے کیونکہ گریب لوگ بھی رہتے ہیں یا ایسی امارتیں ہیں کہ اگر وہاں پہ جگڑے ہیں اس کے ایک امارت کے کئی کئی مالک ہیں تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تجویز ہے یا کیا مشورہ ہے سر کچھ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ایسا سرکچر ہوتا ہے کہ جو بالکل والنہ ریبر ہے یعنی گرنے والا ہے اس نے گرنا ہی گرنا ہے تو دو طریقوں سے اسے سیو کیا جا سکتا ہے نمبر ون پریارٹی تو یہ انہیں چاہیے کہ جب اس کی سروس لائف گزر گئی اس کو گرایا جائے ڈیمالش کیا جائے نیا سرکچرز بنایا جائے لیکن اگر اس کو ضروری ہے جیسے کہ پرانی آثار قدیمہ کی کچھ بیلڈنگز ہیں تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے ریہیبلیٹیٹ مینز کہ ان کو سپورٹ کر کے نیو ان کو ریپیر کر کے مینٹین کر کے ان کی لائف کو بڑھایا جا سکتا ہے یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے ہمارے ہاں لوگ جو ہے ایکانومی کو زیادہ فوکس کرتے ہیں اور جو لائفز ہیں جو زندگی ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی اسی وجہ سے جب ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو کئی لوگوں کی جانے جاتی ہیں تو اس لئے ایسے سٹکچر کو یا گرا دینا چاہیے یا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے اچھا لی میں ایک آخری سوال یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بڑی بیلڈنگ یا سرکاری بیلڈنگ کا ٹھیکہ لیتے ہیں اس کو بنانے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو کچھ پیپرا رولز ہوتے ہیں جن پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے لیکن اس میں کئی لوگ ایسی ہوتے ہیں جو پیپرا رولز کو تو فالو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر وہ شاید اس کے اس قابل نہیں ہوتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایسی تجویز آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کے لیے بھی کیا کیا پالیسی بنانی چاہیے یا کیا دمات اٹھانے چاہیے بیسیکلی سر ہر ایریا کے ہر ایریا کی جو بیلڈنگ کپسٹری زمین کی جو کوالٹیز ہیں ہر ایریا کی زمین مختلف ہوتی ہے تو وہاں کے بیلڈنگ کورڈز بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیزائن کے حوالے سے بیلڈنگ کورڈ بنے ہوتے ہیں تو جب بھی کسی علاقے میں کوئی بیلڈنگ بنائی جائے کوئی سٹرکچر بنائی جائے تو اس کے بیلڈنگ کورڈ کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کی جو وہاں پہ انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کرنا چاہیے تو جب اس کے مطابق ڈیزائن کریں گے تو پھر امید ہے اور جب اس کی فیلڈ میں امپلیمکیشن جو ہے وہ صحیح ہوگی یعنی کام ٹھیک ہوگا صحیح طریقے سے پرفارم ہوگا آپ جتنا اچھا ڈیزائن کر لیں اگر آپ اس میں پانی صحیح نہیں ڈالتے زیادہ ڈال دیتے ہیں سیمنٹ کام ڈالتے ہیں یعنی ریس لو آپ کو ٹھیک رکھنی تھی یعنی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا سکچر اچھا علی میں نے اپنی کم آئیگی کی بابیود کوشش کی کہ آپ سے بہت سارے سوالات کروں کم وقت ہوتا ہے اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات کرنے ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز چھوڑ دی ہے کوئی چیز رہ گی ہے اور آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں تو بسم اللہ کریں بتائیں سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا سر آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی پوچھیں جس سے عام لوگوں کا نالیز بھی بڑھے گا تو اس میں میں دو چیزیں ایڈ کروں گا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یعنی جتنی ینگ جنریشن مجھے سن رہی ہے میں ان کو کہوں گا کہ آپ کبھی بھی ایسی ایجوکیشن نہ لیں جو کہ ایک آپ کو وائٹ کالر مین بنائے یعنی جس سے جس کو پڑھنے کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی سکل نہ ہو کوئی ہنر نہ ہو کوئی نیا تعلیم نالیز نہ ہو آپ ایسی چیز کبھی نہ کریں چونکہ اگلا جو دور آ رہا ہے اس میں بڑا مشکل ہوگا سروائیو کرنا اس لئے آپ سکل فول ایجوکیشن لیں ایسی ایجوکیشن لیں جس سے آپ کے ہاتھ میں آپ کے دماغ میں کوئی سکل آ جائیں سیکنڈ اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ میٹرک کے بعد آپ ڈپلوم آف اسوسیئیٹ انجینئر کیجئے اس کے بعد بی ایسی انجینئرنگ ٹیکنالوجی جو نیو لانچ کی گئی ہے پاکستان میں ڈگری اسی سلسلے میں ابھی گورنمنٹ نہیں ہے اسلامباد میں ہی بڑی اچھی یونیورسٹری بنائی ہے نیشنل سکل یونیورسٹری آپ اس جیسی یونیورسٹری ہیں جو سٹیٹ آف دی آرڈ یونیورسٹری ہیں وہاں پہ ایڈمیشن لیجئے اور اپنے آپ کو سکل فول بنائیے تاکہ آپ ملک کی بھی خدمت کر سکیں اور آپ اپنی فیملی کو بھی سرف کر سکیں بہت شکریہ دوسری بات اور آخری بات یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ صرف اور صرف یونیورسٹریوں کے اوپر فوکس کرنا یونیورسٹری ہیں بنا دینا اس طرح کی چیزیں کرنا اس سے مسئلے حال نہیں ہوتے بلکہ ہر چیز کو پہلے اگر یونیورسٹری بنائی ہے تو وہ جو کوالیفکیشن ہے ایڈوکیشن ہے اس کو کرنے کے بعد بچہ کہاں پہ جائے گا اس کے بارے میں بھی وہ ضرور سوچیں تاکہ پریکٹیکل ہی طور پہ اس ملک میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن عام ہو سکے اور آگے آسکے بہت شکریہ علیہ آپ کا اور جو میں سمجھ سکا ہوں اس انٹیویو کے بعد وہ یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کو اپنے ہنر پہ بھی توجہ دینی چاہیے اور صحیح راستے کا انتخاب جو ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے اور جب بھی آپ اپنی ایڈوکیشن کے حوالے سے اپنے فیوچر کے حوالے سے اپنے آئندہ آنے والے وقت کے حوالے سے فیصلہ کریں تو کسی سینئر سے کسی بڑے سے کسی سوچ سمجھ رکھنے والے سے ضرور مشرع کریں اپنا خیال رکھی گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پاکستان زندہ بات